سلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں پرنسز ماریا کے آنے کے بعد جو کنفیوزن شروع ہوئی ہے فینس اور باقی لوگوں میں اس کے مطلق بھی بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ بالہاتون کے فینس کی جو ڈیمانڈ ہے اور اس وقت جو ان کے ہیشٹیک ہیں جو کے ٹریننگ پر چل رہے ہیں ان کے مطلق بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی سال اس نئے سردان کے بارے میں بات کریں گے جو ابھی کچھ دنوں پہلے کلوس اسمان سیریز کے حصہ بنے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کنفیوزن کی طرف آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پرنسز ماریا کی جو انٹری ہوئی ہے اس میں ہی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پرنسز ماریا منگولوں کے جو کمانڈر جو نہیں ہوا ہے اس سے شادی کرے گے اور اسمان غازی اس شادی کو رکھوائیں گے اور ہو سکتا ہے آگے جانے پر اس کو دو طریقے سے استعمال کیا جائے گا یا تو اس کے کریکٹر کو یوں دکھایا جائے گا کہ اس کا جو سیٹ اپ ہے جیسے سیزر فور کے آغاز میں جو پرنسز تھی اس کا جو سارا کسین تھا انہوں نے کورنو ریلپ کے ساتھ کر دیا تھا یا پھر وہ اس کو یوں استعمال کریں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہولو فیرہ کے ساتھ آپ ارحان غازی اس طریقے سے پیش نہیں آئیں گے جیسے وہ پہلے آ رہے تھے کہ یعنی ہولو فیرہ جو بھی کر رہی تھی ارحان غازی پاگلوں کی طرح اس کی پیچھے پڑھ رہے تھے لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ارحان اس سے کافی زیادہ خفا ہے اور ہو سکتا ہے ارحان پر اس طرح ہولو فیرہ کی پیچھنا لگے جیسے وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے اور ہو سکتا ہے اس شہدادی کا استعمال کرتے ہیں وہ ہولو فیرہ اور ان ارحان غازی کے درمیان ایک دھڑار پیدا کروائیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مزدہ کہانیوں کو ہمیشہ سے ہی لمبا کھینچتے ہیں اور پھر آخر کار جب ان کی مطلب کی چیزیں یعنی ریٹنگ اور ساتھ ساتھ جتنے ان کو اس سے پروفٹ چاہی ہو تب وہ مل جاتا ہے تو پھر وہ خواہنی کو اینڈ پر جلدی سے کٹھا کر کے اور اسے اینڈ کر دیتے ہیں لیکن اس پرنسس ماریا کی جو ہی انٹری ہوئی بہت سے لوگوں کو یہ لگا کہ کہیں اور ان غازی کی جو ایک اور زوجن تھی جن کا نام پرنسس تھیرڈرہ ماریا تھا کہیں یہ وہ تو نہیں تو آپ کے ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں یہ کہوں کہ یہ وہ شہدادی نہیں ہے جن کی جو شادی تھی اور ان غازی سے ہوئی تھی جو کہ جان کانتا کزینوس کی بیٹی تھی یہ وہ شہدادی نہیں ہے کیونکہ جب پرنسس تھیرڈرہ ماریا سے اور ان غازی کی شادی ہوئی تھی تب اس ماں غازی زندہ نہیں تھے اور اس وقت ان کی والدہ ملہون ہاتون ہی صرف زندہ تھی اور حتی کے بالا ہاتون بھی مفات پا چکی تھی تو یہ وہ شہدادی نہیں ہے جن کا ذکر تاریخ میں آتا ہے کہ وہ اور ان غازی کی زوجہ بنی تھی اور ان کے ایک بچے کی ماں بھی تھی یہ پرنسس تھیرڈرہ ماریا نہیں ہے بلکہ یہ صرف پرنسس ماریا ہے جن کا جو تعلق ہے وہ تاریخ میں بس اتنا سا ہے کہ ان کی شادی ایک منگول سے ہوئی تھی منگول کمانڈر سے ہونے والی تھی اور اس شہدادی کو روکنے کے لیے اب اس ماں غازی اپنے جو وظیفے پر ہیں وہ نکل جائیں گے اور یقیناً اس کو روک دیا جائے گا اور یہ سینائریا بلکل ویسے ہی چلے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن ون میں چلا تھا جب اس کو پکڑا جائے گا تو یقیناً ادھر یاکوف صاحب کو بھی علم ہوگا اور یاکوف صاحب یقیناً منگولوں کے ساتھ مل کر اس ماں غازی پر بار درور کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ شہدادی کو ایک نیپ کر لیں اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی ملہون ہاتون اور بلہ ہاتون کے لیے پرنسس اوہ اللیویا ایک نئی مسئلہ مننے والی تھی خاص تو آپ ملہون ہاتون کے لیے اور اب ساتھی ساتھ سادت ہاتون بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھی تو اب یہ شہدادی جو ہوگی یہ یقیناً والا ہاتون اور ملہون ہاتون کو سادت ہاتون کے ساتھ مل کر ایک تاف ٹائم دے گی یا تو یہ ہوگا یا پھر یہ ان کے ساتھ مل جائیں گی اور کونور اور اس کی سٹوری بڑھائے جائے گی یا پھر ایک وقت آنے پر جب اس کا کام ختم ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بزدار اس کا جو سینئری اور جو سارا کام ہے وہ ختم کر دے اب ہم دوسری طرف آتے ہیں اب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پچھئی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اس وقت ایم ری بے ہولو فیرا اور جو باقی سارے ملہون کی فینز ہیں وہ یہ ہیشٹیکز لگا رہے تھے کہ ملہون ہاتون اور عثمان غازی کا سینئری لائے جائے اور ارحان اور ملہون کے درمیان جو تعلقات اتنی زیادہ خراب کر کے دکھایا جائے تھے جو کہ کافی غلط بات تھی اسے ختم کر دیا جائے جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یقین ان ملہون اور ارحان کے دمیان کا جو معاملہ وہ تو ختم ہو جائے گا مگر ادھر ہی بالہ ہاتون کے جو فینز تھے انہوں نے بھی کسی سے پیچھے نہ ہٹے انہوں نے بھی ہیشٹیکز لگانے شروع کر دیئے اور اس میں دیکھا جائے تو بالہ ہاتون کے فینز نے ملہون ہاتون کے فینز کو پیچھے شورٹ دیا ہے اور ان کے جو ہیشٹیک ہے اس بک وہ ون بیلین سے بھی زیادہ لگ چکی ہے اور وہ کافی زیادہ ٹرینڈنگ پر ہیں اور ان کی ڈیمانڈ صرف یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بالہ ہاتون کو وہ دوبارہ جنگو مرد دیکھیں اور ان کا جو رول ہے جیسے کہ سیزن فور میں دکھایا گیا تھا بلکل ویسا ہی ہو ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ علاودین کو جس طرح سٹارٹ میں کافی زیادہ ہوشیار اور کافی سمجھدار دکھایا جا رہا تھا وہ دکھائیں لاو سٹوریز میں ایک جکڑا ہوا علاودین انہیں نہیں دیکھنا ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پرانے وقتوں میں عثمان آبالہ کی جو سینز آتے تھے اس ٹائپ کے سینز دکھائے جائیں کیونکہ اب وہ ویسے سینز نہیں دکھا رہے تو سب سے پہلی بات کہ بالہ ہاتون کا جنگوں میں جانا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخی طور پر بھی بالہ ہاتون جو بجیانے روم تھی ان کی اوپر ان کی سربراہ تھی مگر اس کے باوجود اب بالہ ہاتون کی عمر کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اسی وجہ سے انہیں جنگوں میں دکھانی کی بجا ہے انہیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کر اسمائی غازی کی گئر موجودگی میں منہون ہاتون کے ساتھ سوگوت اور باقی چیزوں کا دھیان لگتی ہیں جو کہ تاریخی طور پر غلط بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخی طور پر جب بالہ ہاتون اپنی زنگی کے آخری حصے میں داخل ہو چکی تھی تو تب بالہ ہاتون کی متعلقی باتیں نہیں پیش آتیں کہ وہ کسی جنگوں میں یا پھر کسی اور معاملات یا سیاست میں حصہ لیتی ہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جہاں پر ان کے والد کی جو درگاہ موجود تھی وہاں پر وہ جا کر ان کی درگاہ کی بھی دیکھ بال کرتی تھی جس طرح انہوں نے آغاز میں دکھایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے تمام لوگوں کی اور ان کی جو ضروریات تھی ہیں وہ بالہ ہاتون خود ہی دیکھتی تھی اور آغاز میں جس طرح انہوں نے دکھایا ہے کہ بالہ ہاتون جو نہیں شہر کی بجائے سوگوت میں زیادہ وقت گزار رہی تھی تو وہ غلط نہیں تھا کیونکہ تاریخی طور پر بھی بالہ ہاتون نے اپنی زندگی کے جو آخری وقت تھا اور آخری قیام تھا وہ سوگوت میں ہی گزارے تھے اور اسی وجہ سے جب انہوں نے وفات پائی تو ان کا جو مقبرہ ہے وہ اپنے والد کے ساتھ موجود ہے اور وہ اسماء غازی کے ساتھ موجود نہیں ہے کیونکہ اگر وہ انہیں جنگوں میں دکھائیں گے تو یہ کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب ان کی امر اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ انہیں کافی زیادہ سٹرٹس کرتے ہوئے بھی نہیں دکھا سکتے کیونکہ پھر اگر ہم ان کی لکس کو دیکھیں اور ان کی چیزوں کو دیکھیں تو پھر ان کی ایکٹس اور ان کی وہ چیزیں میش نہیں ہوں گی تو فیلال کے لیے ہم امیت رکھتے ہیں کہ شاید مزاق جس طرح سے ریئیو چینج ہوئے پورے ڈرامے کا ہو سکتا ہے وہ بالا ہاتون کو پھر سے جنگوں میں دکھا دیں مگر ابھی آنے والے سینز میں تو ایسا لگتا ہے ایسا نہیں دکھا جائے گا وہ اسی بالا ہاتون کا جو امیج ہے اسے کنٹینیو کریں گے جو کہ تاریخی طور پر بھی تھا کہ وہ سوہوت میں امنا وقت گزارتی تھی اور پرسکون انداز میں وہ جنگوں کو زیادہ ترجیح نہیں دیتی تھی بلکہ وہاں پر اللہ کو یاد کرنے اور سوہوت کے لوگوں کو دھیان رکھنے میں رکھتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئے ایکٹرز ہیں جنہوں نے اسی وقت کچھ ہی دنوں پہلے کلوس اسمان کے سیٹ کو جوائن کیا ہے اور ان کا نام ہے ایکٹر کیونیت سین اور انہوں نے ایک نئے سردار کی طور پر کلوس اسمان ڈراما کی جو سیریز ہیں ان کی جو ایکٹرز ہیں اس میں جوائن کر لیا ہے اور یقیناً اب آنے والے وقتوں میں ایک نئے سردار کی طور پر ان کو متعارف کرائے جائے گا اگر آپ میں سے کسی نے باربروسو کا ڈراما دیکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے باربروسو کے ڈرامے میں بھی پہلے کام کیا ہوا ہے تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا گیا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا اللہ حافظ اور اپنے دھیان رکھیے گا